ایلین اٹیک سائنس فکشن موویز کا پسندیزہ ٹاپک ہے فلموں میں دکھایا جاتا ہے کہ لوگ اپنی ڈیلی لائف میں وزی ہوتے ہیں لیکن اچانک اکاش میں وشال انترکش یان یعنی یو ایفو دکھائی دیتا ہے اور حملہ شروع کر دیتا ہے آوٹر سپیس سے آنے والے ایلین جب حملہ کرتے ہیں تو وہ بہت جبردست حملہ ہوتا ہے کیونکہ ایلینز کی ٹیکنولوجی ہم سے بہت ایڈوانس دکھائی جاتی ہے اور یہ صحیح بھی ہے کیونکہ اگر ایلین سپیس میں اتنا ٹریول کر کے ہماری پرتوی تک آ پہنچے ہیں تو اوویسلی ان کے ٹیکنولوجی ہم سے بہت ایڈوانس ہوگی دوستو موویز میں تو سپر ہیرو ایلینز کو مار کر یا ان کے مین لیڈر کو مار کر دنیا کو بچا لیتے ہیں لیکن کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ اگر ریال لائف میں کبھی ایسا حملہ ہو جائے تو کیا ہم بچ پائیں گے تو آئیے جانتے ہیں دوستو ریال لائف میں تو ہماری پاس کوئی سپر ہیرو نہیں ہے جو ہمیں ان سے بچا سکے تو ایسے میں ہماری امیدیں صرف ہماری سرکار سے ہی ہوں گی لیکن ایک بڑا سوال ہے کیا ہماری سرکاری ہمیں ایلین حملے سے بچا پائیں گی تو اس کا جباب ہے نہیں کیونکہ حملہ کرنے والی ایلینز کا اور ان کے سپیس شپ کا سائز کیا ہوگا یہ ہمیں نہیں پتا اور ان کے پاس کتنے خطرناک ہتھیار ہیں اس کی تو ہم کلپنا بھی نہیں کر سکتے ایسے سچویشن میں سرکار سب سے پہلے ناغریکوں کو گھروں اور بنکرس میں رہنے کا عدیش دے گی اور آگے کے ندیشوں کا انتظار کرنے کے لئے کہے گی اس کے بعد ہماری کوشش ہوگی کہ ارث پر آنے والے ایلینز کے بارے میں پتا کیا جائے کہ وہ یہاں کیوں آئے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ کسی طرح ان سے سمپرک بنایا جا سکے لیکن ایلینز کی لینگویج ہم نہیں سمجھ پائیں گے اور نہ ہی وہ ہماری سمجھ پائیں گے تو ایسے میں اشاروں میں اور پچر کے جریعے اپنی بات سمجھانے والے ایکسپرٹ کی ٹیم کو ایلینز کے پاس ان کے عدیشے کو سمجھنے کے لئے بھیجا جائے گا یہ ایکسپرٹ ایسے طریقوں کا یوز کریں گے جس سے انہیں لگے گا کہ ہم ان کے دوست ہیں دشمن نہیں اور جب وہ اس کے رپلائے میں کوئی سندیش بھیجیں گے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ وہ لڑنے آئے ہیں یا دوستی کرنے اس ٹائم میں پوری دنیا کے سائنٹیسٹ اور ایکسپرٹ جتنا ڈاٹا کولیکٹ ہو سکتا ہے اسے کولیکٹ کرنے میں لگ جائیں گے کیونکہ یہ مانوطہ کے اسیتب کا سوال ہے اگر بار بار کوشش کرنے پر بھی ایلینز کسی سندیش کا رپلائی نہیں کرتے اور چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں تو ان پر اور ان کے ویمانوں پر کڑی نگرانی رکھی جائے گی اور ان کی ہر حرکت کو اچھے سے سمجھا جائے گا جس سے ہمیں ان کے ارادوں کا اندازہ ہو سکے اس کے ساتھ ہی انسان کچھ سوالوں کے جواب کھوجنے میں لگ جائے گا جیسے ایلینز کس طرح کے جیب ہیں جے کس طرح سے بات کرتے ہیں ان کے ویمانوں کی تقنیق کیسی ہے اور ان کے پاس کس طرح کے ہتھیار ہیں اور سب سے جروری بات ہوگی کہ ان کی تقنیق میں کوئی کھامی ڈھونڈی جائے جس سے ہم اپنے فائدے کے لیے اس کا یوس کر سکیں ایک طرف ان سبھی باتوں کی جانکاری اکٹھا کی جائے گی اور دوسری طرف سبھی دیشوں کی سرکاریں آپس میں مل کر ایک پرتوی رکشہ پریشت بنائیں گی جس میں سبھی دیش اپنا اپنا یوگدان دیں گے اس کے ساتھ ہی سبھی دیشوں کی گراؤنڈ ملیٹری اور ائر فورس کو اکٹھا کیا جائے گا اور ایٹم بمز کو چلانے کی تیاری کی جائے گی کیونکہ ان کی ضرورت کبھی بھی پر سکتی ہے لیکن دوستو ایک سچ یہ بھی ہے کہ سرکشہ پریشت سبھی دیشوں کو نہیں بچا پائے گی اس لیے ہو سکتا ہے کہ کچھ دیش گصے میں آ کر آپس میں ہی لڑ پڑیں اس لیے ایسے سیچویشن میں سبھی کو پیشنس رکھنی پڑے گی اگر ایلینز کچھ دنوں تک دھرتی پر شانت رہے اور بس ہلکی فلکی ایکٹیویٹی کرتے رہے تو ٹرانسپورٹ بند ہو جانے سے کھانے کی کمی آ جائے گی اور لوگوں کو مجبورن بنکروں سے باہر نکلنا پڑے گا اور ہو سکتا ہے کہ ایلینز اس بات کا فائدہ اٹھا کر عام جنتہ پر حملہ کر دیں دوستو میری دماغ میں ایک طرف یہ بات بھی آتی ہے کہ ہو سکتا ہے ایلینز کو لڑائی کا مطلب ہی نہ پتا ہو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کی ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہو لیکن ان کے پاس ایک بھی ہتھیار نہ ہو اور وہ صرف پیاس سے رہنا ہی جانتے ہوں اگر ایسا ہو جائے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی اور یہ مانبتہ کے لئے بردان ثابت ہوگا لیکن اب جرہ سوچ کر دیکھئے کہ اگر وہ ایلین وناش کے مقصد سے ہی آئے ہوں تو کیا ہوگا اگر ایسا ہوا تو انسان اور ایلینز کے بیچ گھما سان یودھ ہوگا انسان اپنے سب سے پاورفل ویپن پرمانو بمب کا استعمال کرے گا دوستو ہو سکتا ہے کہ ہم ان ایلینز کی ٹیکنالوجی کے سامنے ایک گھنٹہ بھی نہ ٹک پائیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم انہیں مار گرائیں اگر اس لڑائی میں ایلینز جیت گئے تو انسان کا استعمال ہی ختم ہو جائے گا لیکن اگر ہم جیت گئے تو پرتوی پر سے انسانوں کا استعمال تو ختم نہیں ہوگا لیکن آدھے سے زیادہ پرتوی نشٹ ہو چکی ہوگی بمس کی ہیٹ سے ایٹموسفیر بہت گرم ہو چکا ہوگا جندہ رہنے کے لئے بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور انسان وکاس کے معاملے میں صدیوں پیچھے چلا جائے گا خیر دوستو یہ تو مہج ایک کلپ نہ تھی اس لئے ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے اس بات کا تو تب ہی پتا چل پائے گا جب ایسا سچ میں ہوگا لیکن آپ اس بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں مجھے کومنٹ کر کے جرور بتائیں اور ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں